اسلام علیکم حاضروں میں اپنی نئے ریسپی کے ساتھ جس میں آج ہم آپ کو دودھ سے چیز بنانا سکھائیں گے یہ بزار کی مہنگی چیز جیسے ہی بنے گی بس آپ کو تھوڑی سی اس میں مہنت کی ضرورت ہے ایسے کوئی مہنت بھی نہیں ہے بہت آسانی سے یہ بن جاتے اس کے لئے چاہیے ہمیں دودھ اور یہ سرکہ ہے وائٹ وینیگر اور تھنڈا پانی تھنڈا پانی چاہیے بس اب اس کو جو ہے ہم اس دودھ میں جو ہے اس سرکے کو تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کریں گے یہ دودھ تھوڑا گنگونا ہے بس تھوڑا سا گنگونا رکھئے اس میں اپنے انگلی ڈال کے آپ دیکھئے بس گنگونا رہے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا وینیگر ایٹ کرنا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے پھر تھوڑا وینیگر ایٹ کریے پھر اس کو ہلاتے رہیے ایسے چلاتے رہیے آپ پھر تھوڑا سا وینیگر ایٹ کریے اور پھر اس کو چلاتے رہیے ہمارا دور دیرے دیرے سے اکھٹا ہونے لگا ہے چیز بننے کے لیے اب یہ دیکھیں اسے آپ اس کو چلاتے رہیے بس یہ جہے اکھٹا ہو جائے اس میں آدھا آدھا چمچ آپ وینیگر ایڈ کرتے رہیے یاد رکھیں بس دور تھوڑا گنگونا ہی ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس میں آپ وینیگر ایڈ کرتے رہیے اور اس کو ہلاتے رہیے دودھ جو ہے پٹ گیا ہے اب یہ ہمارا چیز بن گیا ہے اس کو آپ اکھٹے کر لیے یہ بہت ہی اچھا چیز بنتا ہے گھر پہ بہت ہی سستا اور آسانی سے بن جاتا ہے آپ پہلے تھوڑا سا ٹرائے کریے گا دودھ میں پھر اس کو زیادہ پانٹیٹی میں بنائیے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا چیز جو ہے کھٹا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اس کو آپ ایسے سے دبا دبا کے اس کا نچوڑ دیجئے بس یہ دیکھیں کہ آپ سارا پانی ایسے اچھے سے نچوڑ دیجئے پھر آپ جو ہے یہ جو یہی پانی ہے اس کو آپ تھوڑا سا گرم کریے اور پھر اس کے اندر آپ اس کو ڈپ کریے یہ گنگونا پانی آپ اس کو ایک بار اوون میں گرم کر لیجئے یا گیس پہ گرم کر کے اس کے اندر اس کو آپ ڈپ کرتے رہیے اسے اس میں ڈپ کریے پھر یہ اس کو ایسے نچوڑ دیجئے پھر آپ ڈپ کریے پھر آپ اس کو ایسے نچوڑ دیجئے ایسے آپ کو اس کو تین سے چار بار کرنا ہے یہ دیکھیں پھر اس کو ایسے ڈپ کریے اور اس کو آپ ایسے نچوڑ دیجئے اس کو آپ کو ایسے ہی بس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ پھر سے گرم کیا ہوا پانی ہے اسی دگت کا بس اس میں کو آپ اسے اس کو پانی تاکہ جو ہے وینیگر کا کھٹا پن اس میں نہ آئے یہ دیکھیں اب اس کو جو ہے تھندے پانی میں ڈپ کریے اس تھندے پانی میں ڈال کر اس کو سیٹ کر دیجئے یہ دیکھیں دو سے چار بار اس کو ایسے ایسے کر کے آپ کریے بس یہ ایسا فریز کا تھندہ پانی آپ چاہیں تو آئس وارٹر بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں بس یہ ہمارا فریز بن کے تیار ہو گیا اب اس کو آپ فریز میں رکھ کے سیٹ کر دیجئے بس یہ اس فریز میں سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بریٹ کر کے پیزا میں سینڈوچ میں جس میں آپ کا محنو اس میں ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا بس اس میں آپ کو دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے جیسے کی پانی یہ آئس وارٹر اقتم تھنڈا ہونا چاہیے آئس وارٹر ہونا چاہیے اور یہ دودھ اقتم گنگونا ہونا چاہیے تاکہ آپ امبلی ڈال کے اس میں دے سکیں اور سرکے سے یہ بہت اچھا بنتا ہے تو آپ ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے گئیس چلیے اللہ حافظ